ملٹیپلائے کر کے یہ آگیا ہے فور ہنڈرڈ کیوبک فیٹ تو آپ نے بتانا ہے ہمیں کیوبک یارڈ کونسنٹریٹ آر نیڈیڈ انہوں نے کہا ہے کہ اب فیٹ کو یارڈ میں کنورٹ کریں آپ کو پتا ہے فیٹ اور یارڈ کا ریلیشن کیا ہوتا ہے کہ ون فیٹ اس ایکول ٹو تری یارڈ تو اب آپ اس کا کیوب لیں گے تو یہ بنجے گا ون کیوبک یارڈ اس ایکول ٹو ٹونٹی سیون کیوبک فیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو جواب چاہیے یارڈ میں تو آپ یارڈ رکھیں گے اوپر اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹونٹی سیون سے اور اس کے بعد آپ جو ہے لکھیں گے ون کیوبک یارڈ ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی سیون کیوبک فیٹ اس ایکول ٹو ون اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ فور ہنڈرڈ فیٹ ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی سیون کیوبک فیٹ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سمپلی فائی کرنا ہے تو آنسر آ جائے گا آپ کے پاس سوئیے فورٹی سیکس فائنڈ دا ایرین سکیئر آف سکیئر فیٹ آف آر ایکٹینگلر یارڈ ڈیٹ میئے ٹونٹی یارڈ بائی ٹول یارڈ اچھا انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کو ایک ریکٹینگل کی لمبائی چھڑائی دے دیگی یا آپ نے ایریا نکال لیں تو لمبائی چھڑائی کو ملٹیپلائے کریں گے تو ایریا آجائے گا اب دیکھیں ایریا آپ کے پاس آرہا ہے فائنل یارڈ میں کیونکہ یونٹ یارڈ کے اور آپ کے پاس دو بار ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس لئے آپ کے پاس ہو جائے گا سکیئر یارڈ اس کے بعد ہے فورٹی سیون آہ ایر کنٹیشنر سسٹم کین سرکولیٹ آہ ثری ٹوئنٹی کیوبک فیٹ آف ایر پر منٹ اگر تو ایک جو آہ آہ ایسی ہوتا ہے وہ تین سو بیس کیوبک فیٹ آہ ایک منٹ کے اندر ہوا پھینک رہا ہے how many کیوبک یارڈ آف ایر can it سرکولیٹ پر منٹ اچھا ایک ایر کولر جو کہ دو سو بیس کیوبک فیٹ ایک منٹ کے اندر ہوا پھینک رہا ہے مطلب ایک منٹ میں جو اس کی ہوا ہے وہ دو سو بیس کیوبک فیٹ کا فاصلہ طے کر رہی ہے تو بتائیں کہ ایک منٹ کے اندر وہ کتنے کیوبک یارڈ کا فاصلہ فاصلہ طے کرے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک کیوبک یارڈ ہوتا ہے وہ ستائیس کیوبک فیٹ کے برابر ہوتا ہے تو بیسیکلی آپ کے پاس فیٹ کی ویالیو بڑی ہوتی ہے یارڈ کی ویالیو چھوٹی آتی ہے تو اس کا مطلب جو فائنل آنسر آئے گا وہ آنا چاہیے یہاں چھوٹا سب سے پہلے آپ یہاں ریلیشن لکھیں گے کہ ٹوئنٹی سیون کیوبک فیٹ سے تو آپ کے پاس جواب آئے گا گیارہ اشاریہ پچاسی کیوبک یارڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فورٹی ایٹ آہ ہوت ٹب پمپ سرکولیٹ فور کیوبک فیٹ ووٹر پر منٹ ایک جو پمپ ہے وہ ایک منٹ کے اندر چار کیوبک فیٹ جو ہے وہ پانی سرکولیٹ کر رہا ہے ایک منٹ کے اندر وہ کتنے کیوبک انچ سرکولیٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے فیٹ اور انچ ہے تو فیٹ اور انچ کا اپنے ریلیشن نکال ہے ایک فیٹ کے اندر بارہ انچ ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہاں پر ایک منٹ میں چار کیوبک فیٹ پانی پھینک رہے تو آپ نے انچ میں بتانا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو فیٹ ہے وہ چار اگر ایک فیٹ ہے تو بارہ انچ ہوگا دو فیٹ ہے تو چوبیس انچ ہوگا اس کا مطلب یہ جو بھی آپ کا جواب آئے گا وہ آنا چاہیے فیٹ کی نسبت بڑھا ٹھیک ہے ہوگیا اگر تو وہ ایک منٹ کے اندر چار کیوبک فیٹ میں پانی پھینک رہا تھا تو وہ اٹھالیس کیوبک انچ پانی پھینک گا ٹھیک ہے فورٹی نائن میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کینٹو کی ڈربے ڈسٹنس اس ٹین فر لانگ ہا فار اس دا کینٹو کی روڈ اور فیتھم آپ نے بتانا کہ ہورس ریس ٹریک اس کا لمبائی ہے دس فر لانگ آپ نے بتانا ہے کہ دس فر لانگ کے اندر کتنے روڈ ہوتے ہیں کتنے فیتھم ہوتے ہیں تو آپ نے جانا پیچھے جو یونٹ کنوریئن ٹیبل ہے وہاں سے دیکھنا روڈ نکال لینے اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی چیلنجر کی ڈپت جو ہے وہ ہے اتنے فیٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فیتھم میں اور لیگ میں آپ نے میر کرنا ہے تو وہاں سے یونٹ کنوریئن دیکھ لینی ہے اس کے بعد آجاتے ہے فیفٹی وان پی فیفٹی پاؤنڈ آپ نے پاؤنڈ اچھا ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے کہ اگر تو اگر اگر ایک گیلن جو اگر اس کے اندر پانی ہے 8.33 پاؤنڈ تو آپ نے لکھنا ہے کہ ایک گیلن میں پانی کی داد ہے 8.33 تو 7.48 گیلن میں کتنا پانی ہوگا آپ 7.48 کو پاؤنڈ پانی آجے گا پاؤنڈ کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے آنسی میں تو آپ کو بات ہے کہ ایک پاؤنڈ کے اندر 16 آنسی ہوتے ہیں تو آپ لکھیں گے 16 آنسی آور ون پاؤنڈ اس کو ملٹی پاؤنڈ کے ساتھ تو آپ کے پاؤنل آنسی آجے آنسی کے اچھا یہاں پر 52 میں نے کہا ہے کہ اگر آپ 10 سکس پیک آف سوڈا خریدتے ہو آپ نے دس پیکٹ لیے ہیں اور ہر پیکٹ میں چھے آپ کے پاس سوڈا ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے سوڈا ہوگے چھے سوڈا ہیں تو آپ انہیں چھے کو ملٹیپلائے کرنا ہے دس سے تو بیسکلی آپ کے پاس سکس سوڈا آپ نے پرچیز کی ہے اب ایچ سکس پیک کنٹیننگ ٹوال آنسی سکین اب ہر جو آپ کے پاس سکین ہے اس میں بارہ آنس کی اماؤنٹ ہے سوڈا کی تو آپ نے بارہ کو ملٹیپلائے کر دینا ہے ساٹھ سے تو ٹوٹل ساٹھ ٹین کے اندر سات سو بیس آنسیز ہیں انہیں نے کہا ہے کہ آپ نے کتنی گیلن سوڈا خرید ہے اب گیلن ایک گیلن کے اندر ایک سو اٹھائیس آنس ہوتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ میرے پاس دو سو چھپن آنس ہیں تو کتنے گیلن ہوں گے تو اب میرے پاس ایک سو اٹھائیس آنس کا مطلب ہے ایک گیلن ایک سو اٹھائیس کو اس سے کٹوں تو آتا ہے دو اس کا مطلب یہ کہ دو گیلن اگر میرے پاس ایک سو اٹھائیس آنس ہیں اور ایک سو اٹھائیس کو ایک سو اٹھائیس سے ڈیوائیڈ کروں تو اس کا مطلب ایک گیلن ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سات سو بیس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک سو بیس کے ساتھ تو جواب آئے گا آپ کے پاس فائف پنٹ سکس اس کا مطلب فائف پنٹ سکس گیلن جو ہے وہ آپ نے سوڈا پرچیز کی ہے ففٹی تری اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک بوٹ جس کی سپیڈ جو ہے وہ ہے فورٹی سکس نوٹیکل مایل پر آر تو آپ نے بتانا ہے اس کی سپیڈ مایل پر آر ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ایک نوٹیکل مایل میں ون پائنٹ ون پائنٹ ون فائف مایلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مایل میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے فورٹی سکس کو ملٹیپلائے کر دینا ہے مایل کے ساتھ جواب آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ففٹی فور ہاو مینی کورڈ آف وورڈ وڈ کود یو فیٹ ان آروم ڈیٹ اس فور یارڈ لونگ اچھا ایک کمرہ جس کی جو لمبائی ہے وہ ہے چار یارڈ چڑھائی ہے چار یارڈ اور جو ڈیپتھ ہے اس کی وہ ہے ٹو یارڈ تو آپ نے بتانا ہے کہ جی کتنا آپ اس کے اندر کورڈ فیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان تینوں والیوز کو ملٹیپلائے کرنا ہے ملٹیپلائے کر کے آپ کے پاس آجے گا آنس ہے آپ نے ففٹی فورڈ میں بتانا ہے کہ کورڈ جو ہے وہ کتنی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے لکھ لیا ہے کہ جی یارڈ میں جو لمبائی ہے وہ ہے چار یارڈ میں جو چڑھائی ہے وہ چار ہے اور جو ڈیپتھ ہے وہ ہے دو ٹھیک ہے اب آپ کو بتائے یارڈ کا فیٹ کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے تو اگر میں ہم کہیں کہ ایک یارڈ میں کتنے فیٹ ہوتے ہیں تین فیٹ تو فور یارڈ جو ہوگا وہ ٹوال فیٹ ہو جائے گا فور یارڈ ٹوال فیٹ اور ٹو یارڈ سکس فیٹ ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یارڈ کو فیٹ میں آگیا ایڈ سکسٹی فور فیٹ ٹھیک ہو گیا اب آپ نے بتانا ہے کہ جی آپ کو کتنی کورڈ لگنی ہے تو کورڈ بتانے کے لیے آپ کو کیا بتانا پڑے گا کہ جو ایک کورڈ ہوتی ہے ون کورڈ جوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے ون کورڈ جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے ون ٹوانٹی ایڈ کیوبک فیٹ کے اب یہ ریلیشن پتہ چل گیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویالیو کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس سے جو جواب آئے گا وہ بتائے گا کہ کتنی کورڈ لگے گی تو سکس مونٹ سیون فائف کورڈ جو ہے اس روم میں ریکوائر ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب سکسٹی ون جو ہے سٹیٹمنٹ اس میں ہے آپ نے بائیس کلو گرام کو ایک پاؤنڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو پیج نمبر ٹوئنٹی نائن کے اوپر ٹیبل دیا گیا ہے ٹو پائنٹ تھری جس میں ایک پاؤنڈ ایکول ہے پاؤنڈ فائف تری سکس کلو گرام کے ٹھیک ہے ہم نے یہ ریلیشن لکھ لیا ایک پاؤنڈ کا اب آپ کو جواب چاہیے پاؤنڈ کے اندر تو آپ پاؤنڈ اوپر رکھو گے یہ والی ساری اٹھا کے لے جو گے نیچے ٹھیک ہے تو یہاں آگیا ون ٹھیک ہے اب آپ نے بائیس کلو گرام کو کنورٹ کرنا ہے تو آپ لکھو گے بائیس کلو گرام ٹھیک ہے اور ون سے ملٹیپلائے کرو گے تو ون آپ کو پتا ہے اس کے ایکول ہے تو آپ یہ والی ساری چیز ادھر لکھ دو گے ٹھیک ہے اب آپ نے کلو گرام کو کلو گرام سے کار دینا ہے بائیس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس ویالیو سے تو جواب آ جائے گا یہ اور یونٹ آ جائے گا پاؤنڈ سکسٹی ٹو سٹیٹمنٹ ہے جس میں ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر کو آپ نے انچز میں کنورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹیبل ٹو پائنٹ تری میں سے انچ اور سینٹی میٹر کا ریلیشن نکال لیں گے ایک انچ جو ہے وہ ٹو پائنٹ فائی فور سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے آپ کو جواب انچز میں چاہیے تو آپ انچ رکھیں گے اوپر اور سینٹی میٹر کو اٹھا کے لے جائیں گے نیچے اور ادھر بچ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہے تو ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر کو آپ نے اس والیو سے ملٹیپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے سینٹی میٹر سینٹی میٹر سینٹی میٹر سے کٹ جائے گا اور ایک سو ساٹھ کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے اس سے تو آپ کے پاس آجے گا فائنل آنسر سکسٹی تھری سٹیٹمنٹ میں سولہ قوارڈ کو آپ نے لیٹر میں کنورٹ کرنا ہے وہی ٹیبل ٹو پنٹ تری سے آپ نے ریلیشن نکالنا ہے کہ ون قوارڈ جو ہے پوائنٹ نائن فور سکس فور لیٹر کے برابر ہوتا ہے آپ کو جواب لیٹر میں چاہیے تو آپ یہ والی چیز ایسی رہنے دیں گے اور اس قوارڈ کو اٹھا کے لے جائیں گے نیچے تو آپ کے پاس آجائے گی یہ والی شکل تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پورے کو ملٹیپلائے کر دینا ہے آجائے گا لیٹر میں اب سکسٹی فور جو ہے اس میں آپ کے پاس ہے ٹو کلو میٹر سکیئر آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے مائل کا سکیئر ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ ریلیشن نکالیں گے ون کلو میٹر جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے پوائنٹ سکس ٹو ون فور مائل کے آپ کو جواب چاہیئے دونوں طرف سکیئر میں تو آپ اس کا اور اس کا سکیئر لے لیں گے تو آجائے گا ون سکیئر کلو میٹر اس ایکول ٹو پوائنٹ ٹری ایٹ سکس ون سکیئر مائل ٹھیک ہے آپ کو جواب چاہیئے سکیئر مائل کے اندر تو آپ سکیئر مائل اوپر رکھیں گے اور کلو میٹر سکیئر نیچے رکھیں گے اور اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ٹو مائل پر آر ہے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے کلو میٹر پر آر میں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ریلیشن ہے ایک مائل پر آر کے اندر ون پنٹ سک زیرو نائن ثری کلو میٹر ہے ٹھیک ہے اب اگر میں مائل جو ہے مائل کی جگہ اس کی ویالیو پوٹ کر دوں تو ہم یہاں لکھ سکتے 55 into ون مائل ہے تو ون مائل ایک ول ہوتا ہے ون پوائنٹ سک زیرو نائن ثری کلو میٹر کے تو آپ جو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس سے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ایٹی ایٹ پوائنٹ فائف ون ثری نائن کلو میٹر مائل پر آر میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ میٹر کو مائل میں کنورٹ کرنا ہے سکنڈ کو آر میں کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سکنڈ کو آر میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ ٹوائنٹی تھری میٹر پر سکنڈ سکنڈ کو آپ آر میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے سکنڈ کو کینسل کرنا ہے سکنڈ ہے دینومینیٹر میں آپ نیومیٹر میں سکنڈ لکھیں گے تو سکنڈ لکھ لیا تو نیچے آئے گا منٹ جب منٹ ہے تو ایک منٹ میں ساٹھ سکنڈ ہوتے ہیں پھر ادھر آجائے گا منٹ اور یہاں نیچے آجائے گا آر آپ کو پتہ ایک آر میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کے منٹ منٹ سے کٹ گیا سیکنڈ سیکنڈ سے کٹ گیا پیچھے کیا بج گیا آپ کے پاس ٹوئنٹ ٹری میٹر انٹو سکسٹی انٹو سکسٹی ڈیوائیڈ بائی آر اب تئیس کو ساٹھ سے اور ساٹھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا جواب آ جائے گا ٹوئنٹ ٹری ملٹیپلائی سکسٹی میٹر پر آر تو یہ جواب آئے گا ایٹ ٹو ایٹ زیرو زیرو میٹر پر آر اب آپ کے پاس جواب آ گیا ہے میٹر پر آر میں لیکن آپ کو جواب چاہیے مائل پر آر میں تو آپ کا جو میٹر ہے اور جو میل ہے اس کا ریلیشن بنتا ہے ایک میٹر کے اندر زیرو پوائنٹ زیرو 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 سکس ٹو ون فور میل ہوتے ہیں تو اس حساب سے اگر ہم اس فارمولا میں ویالیو پوٹ کریں ہمارے پاس کیا جواب ہے تھا ہوتا ہے اس چیز کے آپ اس کی جگہ لکھ دیں گے زیرو پوائنٹ زیرو 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 سکس ٹو ون فور میل اور پر آر جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آجائے گا آپ کے پاس فیفٹی ون فور فور نائن فائف مائل پر آر کوشن نمبر سکسٹی سیون میں تھری ہنڈرڈ کیوبک انچ کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے کیوبک سینٹی میٹر میں ٹھیک ہے سب سے پہلے انچ اور سینٹی میٹر کا ریلیشن نکالیں گے جو ٹیبل ٹو پائنٹ ٹری میں دیا گیا ہے کہ ون انچ ایک 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 ٹو پائنٹ فائی فور سینٹی میٹر آپ کو کیوبک میں یونٹ چاہیے تو آپ ادھر بھی کیوب لیں گے تو جواب آجے گا ون کیوبک انچ اس ایک سکسٹین پائنٹ تری ایٹ سیون کیوبک سینٹی میٹر ٹھیک ہے فائنل آنسر آپ کو چاہیے کیوبک سینٹی میٹر میں تو آپ کیوبک سینٹی میٹر والی اوپر رکھیں گے کیوبک انچ والی والی نیچے لے جائیں گے اور اس فائنل فورمولے کو ملٹی پائنگے 300 کیوبک انچ کے ساتھ تو جب آپ اس کو اس سے ملٹی پائنگے انچ کیوبک انچ کیوبک انچ سے کر جائے گا تو آنسر آجے آپ کے پاس 4916 0.12 کیوبک سینٹی میٹر اب آپ کے پاس جو قرشن نمبر سکسٹی ایٹ ہے اس میں 18 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے پاؤنڈ پر کیوبک انچ کے اندر ٹھیک ہے آپ نے گرام کو پاؤنڈ میں کنورٹ کرنا ہے کیوبک سینٹی میٹر کو کیوبک انچ میں کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ کیوبک سینٹی میٹر کو کیوبک انچ میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم نے ابھی جو ریلیشن بنایا تھا کہ ایک انچ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے 2.54 سینٹی میٹر کے تو ایک کیوبک انچ جو ہوگا وہ ایک وال ہوگا 16.387 کیوبک سینٹی میٹر کے یہ ہم نے بنا لیا تھا ریلیشن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو سینٹی میٹر کی بجائے جواب چاہیے انچ کے اندر تو آپ رکھیں گے کیوبک انچ آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس 18 گرام divided by کیوبک سینٹی میٹر آپ کو کیوبک سینٹی میٹر کو کینسل آؤٹ کرنا ہے کیسے ہوگا جب کیوبک سینٹی میٹر یہاں لکھا ہوگا ٹھیک ہے کیوبک سینٹی میٹر یہاں لکھا ہوگا تو آپ نے آپ نے اس ریلیشن سے یہ ویلیو نکال لی ہے کیا کرنا ہے آپ نے کہ ون کیوبک انچ جو تھا وہ ایک تھا سکسٹین پوائنٹ تری ایٹ سیون کیوبک سینٹی میٹر کے تو آپ کو جواب چاہیے ہے کیوبک سینٹی میٹر کا ٹھیک ہے تو آپ لکھیں گے یہاں پر کیوبک سینٹی میٹر جو ہے وہ ایک ول ہے یہ ویلیو آپ اٹھائیں گے اور اس ویلیو کو اٹھا کے لے جائیں گے تو آپ کریں گے ون ڈیوائیڈ بائی سکسٹین پوائنٹ تری ایٹ سیون کیوبک انچ ٹھیک ہے ون کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو بنجے کا کیوبک ایک سینٹی میٹر کے اندر کتنے انچ ہوتے ہیں 0.061 کیوبک انچ ہوتے ہیں تو آپ لکھیں کہ 0.061 کیوبک انچ ہے اس کے اندر تو کیوبک سینٹی میٹر کیوبک سینٹی میٹر سے کٹ گیا تو آپ کے پاس آنسر کیا آیا 18 گرام ڈیوائیڈ بائی 0.061 کیوبک انچ ٹھیک ہے اب کیوبک انچ میں جواب آگیا اب آپ ختم کرنا ہے گرام گرام کو ختم کرنا ہے تو گرام اور پاؤنڈ کا ریلیشن آپ اس میں پتا ہونا چاہیے ایک جو گرام ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے 0.0022 پاؤنڈ کے پاؤنڈ کا جو سیمبل ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر 0.0022 پاؤنڈ کے تو آپ 18 کو ملٹیپلائے کر دیں گے 0.002 سے اور نیچے یونٹ ہے ہمارے پاس اور نیچے ڈیفائزر میں آپ کے پاس ہے 0.061 کیوبک انچ ٹھیک ہے اب آپ نے 18 کو 0.0022 سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور جو جواب ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 0.061 سے آپ کے پاس آجائے گا 0.6502 پاؤنڈ آور کیوبک انچ یہ آپ کے پاس آجائے گا نیکس آپ کے پاس ہے سکسٹی نائن جس میں آپ کے پاس فورن ہائٹ سیلسی وغیرہ میں والی ہوتی گئی ہیں آپ نے کیا کرنا فورن ہائٹ 45 فورن ہائٹ آپ نے فورن ہائٹ سیلسی میں کنورٹ کرنا تو اس کا فورن ہائٹ کی ویلیو پلگ کریں گے انسر آجائے گا اسی طرح سارے فورمولا سول کر لیں گے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یہاں پر اس میں کلون سیلسی میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دینر کی ہے جس کی قیمت آپ نے ادا کی ہے ساٹھ پاؤن how much was it in یو ایس ڈولر ایک پاؤن کے اندر ہائٹ سکس تو فور ڈولر ہوتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں کے ساٹھ سے تو اتنی اماؤنٹ آپ نے پی کی ہے ٹوکیو is اکتیس ہزار ین پر نائی ایک رات آپ نے ٹوکیو ہوتر میں سٹیک کرنے کی ین میں رقم ادا کی ہے وہ اکتیس ہزار ہے آپ کو یو ایس ڈولر میں کنورٹ کرنی ہے تو ایک ین میں یو ایس ڈولر ہوتے ہیں پوائنٹ سیرو ون ٹو تو آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دولر میں کنورٹ کرنا ہے تو ایک یورو کے اندر جو ڈولر ہوتا ہے ون پوائنٹ ٹری ٹو آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گی یورو سے آپ کے پاس آنسر آج جائے گا روم فروم میکسیکو وید ٹری تھاؤزن پیسوس آپ نے میکسیکو میں جو روم لیا تھا اس ڈولر ہوتا ہے پوائنٹ سیرو سیون ایٹ فائی فائی اس کو ملٹیپلائی کر دیں گی تھری تھاؤزن سے اس کے بعد ہے گیسولائن سیلز فروم ون پوائنٹ فائی یورو پر لیٹر ان بون اور اس کے بعد آپ نے اس کو یورو یورو میں کنورٹ کرنا ہے یہاں آپ نے دیکھنا ہے یورو دیا تو آپ ایک یورو کے اندر کتنے ڈولر ہوتے ہیں وہ یہ ڈولر ہوتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دینا آپ نے 1.5 سے فائنل آنسر آجائے آپ کے پاس جور پر چیز فریش سٹوبری ان میکسی کو میکسی میں آپ نے جو سٹوبری کری دی ہیں جس کی آپ نے قیمت میکسی کرنسی کے اندر جو ادا کی ہے وہ ہے 28 ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈولر میں کنورٹ کرنا ہے تو میکسی کرنسی کا ایک یونٹ جو ہے وہ 0.078 ڈولر کے برابر ہوتا ہے اس کو 28 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ پاس فائنل انتر آجے گا اب یہاں پر ہماری ایک سوز ختم ہوتی ہے اللہ حافظ